دوستو اس وقت سکرین پر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے امیر بلاج ٹریپوٹ ٹرکاوالا جس کو گزشتہ رات شادی کے ایک تقریب میں نشانہ بنا کر ہمیشہ کے لیے عبدی نیند سنا دیا گیا اس سے پہلے اس کے والد ٹریپوٹ ٹرکاوالا کو 2010 میں لاہور ائرپورٹ پر نشانہ بنا کر اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے اس کے دادا بلاج ٹرکاوالا کا بھی مردر کر دیا گیا تھا اور اس کے پردادا کو بھی جان سے مار دیا گیا تھا یوں یہ چوتھی نسل تھی جس میں امیر بلاج ٹریپو کو بھی اللہ کے پاس پہنچا دیا گیا ہے دوستو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ایکسپوز گھر کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو یہ انتہائی خوفناک واقعہ پاکستان کی شہر لاہور میں ٹھوکر نیاز بیک کے قریب ایک نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں پیش آیا جہاں امیر بلاج اپنے ایک بیس فرینڈ اسمان نامی شخص کے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے یہ ایک ولیمے کی تقریب تھی جس میں ایک شوٹر بقاعدہ طور پر پرینٹ کورٹ اور بڑی تیاری کے ساتھ وہاں پر بند سور کر بلاج ٹریپو ٹرکاں والا کو ٹھکانے لگانے آیا تھا اس نے بقاعدہ طور پر پانچ ہزار روپے کی سلامی بھی اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھی تاکہ اگر ان کیسی سے وہاں پر کوئی روکتا ہے تو وہ بتا سکے میں بھی شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوا ہوں اور سلامی بھی دینا چاہتا ہوں ہوا کچھ یوں کہ ولیمے کی تقریب شروع ہوئی اور کھانا جیسے ہی شروع ہوا تو کھانا ختم کرنے کے بعد امیر بلاج جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگا تو اس کا دوست عثمان اس سے سی اوف کرنے کے لیے ساتھ جا رہا تھا کہ وہ شوٹر اچانک پیچھے سے آیا اور اس نے آ کر امیر بلاج سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سیلفی لینا چاہتا ہوں اسی دوران اس نے پسٹل نکالی اور تین سے چار فائر امیر بلاج کو دے مارے جن میں سے کچھ امیر بلاج کے شولڈر پر اور کچھ اس کے سینے یا بیک پر لگے جس کے فوری بات امیر بلاج کے گارڈز نے اس شوٹر کو جوابی کاروائی میں موقع پر ہی ٹھکانے لگا دیا اور یوں یہ شوٹر بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے مگر اس شوٹر کے متعلق کے انکشاف سامنے آیا ہے کہ اس کی چار شادیاں ہو چکی ہیں رہی بات امیر بلاج کی تو انہیں انتہائی شدید زخمی حالت میں گاڑی میں بٹھا کر جنہ ہسپتال منتقل کیا گیا مگر آستے میں گاڑی میں بلڈنگ بہت زیادہ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ہسپتال میں ایک سے دو گھٹے انتہائی نگے داشت میں ان کا ٹریٹمنٹ کیا اور ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن خون کے بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے یہ بچ نہ سکا اور یوں ان کا انتقال ہو گیا ناظرین آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ امیر بلاج ایک بڑا ہی پڑا لکھا اور ایک بڑا سلجا ہوا نوجوان لڑکا تھا لیکن چوتھی نظر میں اس کا جس بہرہم طریقے سے مرڈر کیا گیا ہے اس کی بیچے ایک بہت بڑی درینہ دشمنی کی کہانی ہے دراصل سچ یہ ہے کہ امیر بلاج کے دادا بلڈا ٹرکا والا نو کی دہائی میں بابا ہنیفہ ٹاپ ٹین اس کا بھائی شفیق اور ٹیپو ٹرکا والا بہت زیادہ گھیرے دوست تھے انہوں نے امیر الدین تارا والا ایک شخص کو مرڈر کیا تھا جس کے بعد ان تینوں پر پولیس مقدمات چلائے گئے ویلڈا ٹرکا والا جو امیر بلاج کا دادا تھا اس نے اپنے بیٹے یعنی امیر بلاج کے والد ٹریپو ٹرکا والا کو اپنا آسر و رسوق استعمال کرتے ہوئے اس مقدمے سے نکلوا لیا جبکہ اس کے دونوں ساتھی بابا ہنیفہ ٹاپ ٹین اور شفیق جیل میں ہی سٹھتے رہے جس کے بعد انہوں نے اس بات کا بہت زیادہ رنج لیا اور وہ جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے ٹریپو ٹرکا والا کا جو مخالف گروپ تھا ٹی فی برڈ گوگی برڈ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا یہی وجہ ہے کہ امیر بلاج اپنے انٹرویوز میں یہ کہتا ہوا اکثر سنائی دیتا تھا کہ میرے باپ کا قدل ٹریپو ٹرکا والا کو مارنے کے لیے بھی چار حملے کیے گئے لیکن وہ ان چاروں حملوں میں بچ گیا پھر دوہزار دس میں ٹریپو ٹرکا والا اپنے بچوں امیر بلاج اور اس کے دو چھوٹے بائیوں کو مل کر دبائی سے واپس آ رہا تھا انہیں لاہور ائرپورٹ پر بائیس جنوری کو نشانہ بنا کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوپر بھیجتیا گیا بتایا جاتا ہے کہ ٹریپو ٹرکا والا کو جس شخص نے ٹھکانے لگایا تھا اس کا نام خدرم بڑ تھا پھر درم بڑ کا موقع یہ تھا کہ ٹریپو ٹرکا والا لیں اس کے بھائی کو نو سال پہلے دو سار ایک میں انتہائی بے دردی سے قتل کر کے اوپر پہنچا دیا تھا جس کا بدلہ اس نے دوہزار دس میں ٹریپو ٹرکا والا کو اوپر پہنچا کر لیا لیکن اس بارے میں امیر بلاج کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے والد نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا بلکہ سارے معاملے کے پیچھے سارا ہاتھ ٹی فی بڑ گوگی بڑکا ہے ناظرین امیر بلاج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیف تھا یہ ہر سال اپنے باپ کی برسی پر تصویر اور سٹیٹس بھی لگاتا تھا آپ اسکرین پر بائیس جنوری دوہزار بائیس کی پوسٹ رکھیے جس میں یہ اپنے والد کو یاد کر رہا ہے انہیں کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے اس کے بعد بائیس جنوری دوہزار تیس کو اس نے لکھا کہ آپ کو گئے ہوئے تیرہ سال ہو چکے ہیں اور اب بائیس جنوری دوہزار چوبیس کو بھی اس نے ایک پوسٹ لگائی جس میں اس نے چودہ سال لکھا اور آگے ٹوٹا ہوا دل بنایا ہوا ہے اور اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے امیر بلاج اپنے انٹریویوز میں یہ بھی کہتا تھا کہ یہ تمام دشمنیاں میں بلکل نہیں جاتا امیر بلاج کا کہنا تھا کہ مجھے میری تعلیم نے یہی چیز سکھائی ہے کہ دشمنی کو ختم کرو اور یہ دشمنی میری بنائے ہوئی نہیں ہے مجھے یہ دشمنی وراثت میں ملی ہے جس کو مجھے مجبوراً نبھانا پڑ رہا ہے اس کے باوجود ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے نے پچیس سال دشمنی کو ختم کر کے امن و سکون سے رہنے کا پیغام دیا تھا یاد آئے کہ سیاسی طور پر کچھ عرصے پہلے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا پھر نو مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کر لی تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ کو کیوں جوائنگ کیا تو ان کا جواب میں یہ کہنا تھا کہ میں ریاست کے خلاف نہیں چل سکتا اور نہ ہی کسی شخص کو ریاست کے خلاف چلنا چاہیے اتا تارار جن کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ ملنے گئے تھے انہوں نے بقاعدہ طور پر ان کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کروائی تھی اور جب ان کا مردر ہوا تو اتا تارار صاحب بھی اسفتال میں پہنچے تھے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ امیر بلاج کی ہوبیس میں صرف جم کرنا شامل تھا امیر بلاج کے دو بیٹے اور دو چھوٹے بھائی ہیں یہ لوگ دشمنی سے بچنے کے لیے بیرون ملک شفٹ ہو چکے تھے لیکن باپ نے لاہور ایرپورٹ پر مارے جانے کے بعد امیر بلاج نے فیصلے کیا کہ ان کے اتنا بڑا ٹرکوں کا یہاں پاکستان میں جو بزنس ہے لہٰذا انہوں نے یہی پر واپس آ کر اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا شروع کر دیا اس نے بہت سے مقالب گروپوں کے ساتھ دوستیاں بڑھانا شروع کر دی تھی لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے باپ کے قاتل ٹی فی بیٹ گوگی بیٹ گروپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی دوستی نہیں ہوگی اب پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ وہ شوٹر جس نے امیر بلاج کو ٹھکانے لگایا وہ کہاں سے اور کیوں آیا تھا اس نے امیر بلاج کو کیوں نشانے پر لیا اور آخری شوٹر وہاں تک کس طریقے سے پہنچا دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے